ایک ہزار سالہ مسلمانوں کے دور میں بے شمار سیاہ پیدا ہوئے اس زمانے میں حصول تعلیم میں سیاہت ایک طرح سے سنت کا درجہ رکھتی تھی ابن بطوتہ کا نام مسلمانوں کا عظیم سیاہ گزرا ہے ان کا پورا نام عبد ابن عبد المعروف ابن بطوتہ ہے تیرہ فروری تیرہ سو چار کو مراکش کے ایک چھوٹے سے شہر نانگیر میں پیدا ہوئے وہ کرونِ وسطہ کے عالمی شہرت کے حامل سیاہ تھے انہوں نے ایک مایاناز سفر نامہ رحالہ بھی تصنیف کیا اس کتاب میں پچاتر ہزار میل طویل سفر کی روداد نقل گئی ہے یہ سفر قافلوں کی شکل میں اور کبھی کبھی تنہا بھی کرتے رہے اس دوران انہوں نے اسلامی مالک دیکھے اور سمارٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاہت کے غر سے گئے ابنِ بوتوتا ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے ان کا سارا خاندان مہکہ قضا سے منسلک تھا مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابنِ بوتوتا کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے بھی اپنے بچپن اور آغاز شباب میں اسلامی فقہ اور قضا کی تعلیم حاصل کی تیرہ سو پچیس میں جب ان کی عمر اکیس برس تھی تو فریضِ حج کی ادائی سے انہوں نے اپنی صحیحت کا آغاز کیا اس دوران انہوں نے مصر شام اور حجاز کے متعدد شافی المسلک فقہ سے بھی علم حاصل گیا اور اس مقتبِ فکر سے متعلق جید علماء کے دروس میں شریک ہوئے اس تعلیمی کاوش کے باعث علم و فقہ اور قضا میں انہیں یدوطولہ حاصل ہوا اور وہ کسی بھی عدالت میں منصبِ قضا کے اہم مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے منصبِ قضا کے لئے انہوں نے مصر کا انتخاب کیا وہاں پہنچے لیکن سلانی طبیعت کو سیر و سفر پر آمادہ پایا اور طلبِ علم و تجارت کو حصولِ مقصد کا ذریعہ بناتے ہوئے ملک ملک کے سفر پر چل نکلے اور اصولی طور پر یہ تے کر لیا ایک راستے سے دوبارہ نہیں گزریں گے اس سفر کے دوران وہ بادشاہوں سے گورنروں سے سلطانوں سے اور حکمرانوں سے ملتے رہے ان کے طویل سفر کی داستان نے اس حکمران طبقے کے لوگوں کے لئے دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی ان ملاقاتوں میں بن بطوتہ جہاں اپنے تفصیلی حالات بہت ہی دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں وہاں اگلے سفر کے لئے زادرہ کا انتظام بھی کر لیتے یاد رہے اس زمانے میں اخبارات اور معلومات کی دیگر ذرائع جو آج میسر ہیں نہیں ہوا کرتے اور دوسری دنیاوں کے حالات اسی طرح کے سیاہوں کی زبانی ہی معلوم ہوتے تھے دورانچہ جب بھی کسی سیاہ کی آمد ہوتی تو لوگ حکمران اور عوام سب کا جمع غفیر ان کے گید جمع ہو جاتا اور سیاہوں کی زبانی ملک ملک اور شہروں کے حالات سے آگا ہی حاصل کرتا ایک طویل عرصے تک وہ افریقہ، سہرائے عرب اور وزدی ایشیا علاقوں میں صحت کرتے رہے اس دوران انہوں نے ریگستانی اور دریائی سمندری ہر طرح کے راستے تے کیے ان کی تحریروں کے مطابق وہ سہرائے گوبی سے اٹھنے والے توفان چنگیزی سرداروں سے بھی ملے تین سالوں تک خجاز میں بھی قیام کیا لیکن ایک بار پھر سیلانیت غالب آگئی اب کی بار انہوں نے سنا کہ دہلی میں محمد بن تغلق نامی حکمران برسر اقتدار ہے اس بادشاہ کی علمی دوستی اور علمانوازی بہت مشہور تھی تب ابن بطوتا نے دہلی کا مقصد کیا اور اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمر حمد باندھ لی اس بار انہوں نے نئے راستوں کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے وہ روسی علاقوں میں سمرکند بخارہ سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کوئی ہندو کشک کو ابور کر کے دریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے جب وہ سرزمین ہند میں داخل ہو رہے تھے تو خود ان کے مطابق یہ بارہ ستمبر تیرہ سو تین تیس کی تاریخ تھی ایک اندازی کے مطابق انہوں نے اتنا طویل سفر ایک سال کی مختصر مدت میں تہہ کر لیا تھا دہلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوتا کا شورہ یہاں پر پہنچ چکا تھا شاہ محمد تغلق نے دہلی سے باہر نکل کر ابن بطوتا کا استقبال کیا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا بہت سے تہائیب حدیہ پیش کیا گئے بادشاہ نے ابن بطوتا کی فضیرت علمی کے باعث انہیں دہلی کا منصب قضاء پیش کیا جس پر سالوں تک ابن بطوتا اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے شاہ محمد تغلق اپنے مزاج میں بیق وقت بہت رحم دل اور بہت ظالم ہی تھا دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتا رہتا تھا ابن بطوتا اس کی اس فضیرت سے بہت خائف رہتے ایک بار جب بادشاہ نے ابن بطوتا کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا راستے میں اڈاکو نے ان کے کافلے کو آن گھیرا جان تو بچ گئی لیکن سرکاری تحائف لوٹ مار کی نظر ہو گئے ابن بطوتا سلطان کے خوف سے جزائر مالدیب صدھار گئے اور وہاں دو سال تک روپوش رہے تاہم اس دوران بھی قضا کا منصب ان کی تشتری میں موجود رہا بالدیب بنگال اور آسام کی صحات اور اس کے حالات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھے ہیں ان ملکوں میں وہ سیاست سے بھی دخیل رہے شاہی خاندان میں شادی کی اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے ایک عرصے کے بعد سفر چین کا شوق پیدا ہوا وہ زیطان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے مقامی مسلمان بادشاہ نے انہیں دریائی راستے سے چین کی سیاری کے لیے مدد فراہم کی اور وہ اس وقت کے بیجنگ کا بھی نظارہ کر رہے وہاں سے وہ سمارٹہ مالابار اور آبنائی فارس کے راستے واپس بغداد پہنچے بغداد سے شام اور پھر مصر سے ہوتے ہوئے تیرہ سو اڑتالیس میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حجدہ کیا جس کے لیے انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک کیا لیکن اب تک انہوں نے دو مسلمان ممالک نہیں دیکھے تھے چنانچہ تیرہ سو پچاس کے لگ بھگ انہوں نے غرناطا کا ارادہ کیا جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا اس کے بعد وہ مغربی سودان صدھار گئے اس دوران انہوں نے ایک سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں گزارا ان کی تحریریں اس زمانے کے افریقی حالات کا سب سے بڑا مستند ذریعہ ہیں اب کی بار بڑاپا ان کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا اور جوانی اپنی توانائیوں اور طاقتوں سمیت ساتھ چھوڑ رہی تھی واپس اپنے ملک براکش میں آگئے اور بادشاہ کے کہنے پر اپنی یاداشتیں قلم بن کرنے لگے اور ساتھ ساتھ منصب قضا بھی نباتے رہے آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی اور تیرہ سو اڑھ سٹھ میں یہ عظیم سیاہ دائی اجل کو لبے کہہ گیا انہیں اب آئی گاؤں میں ہی دفن کیا گیا ان کی کتاب رہلا اپنی طرز کی واحد کتاب ہے اپنے زمانے کے تاریخی ثقافتی اور سیاسی حالات اس کتاب میں بڑی تفصیل سے درج ہیں ابن بطوتہ ساٹھ بادشاہوں کو بہت سے وزیروں اور گورنروں کو ملے اور کم و بیش دو ہزار افراد ایسے تھے جن کے ابن بطوتہ کے ساتھ ذاتی نویت کے تعلقات تھے یہ افراد پوری سلامی دنیا سے تعلق رکھتے تھے ایشیا، افریقہ اور کچھ یورپ کے حصے ان کے پاؤں تلے رونتے گئے اور کتنے ہی سمندروں اور دریاؤں کی موجوں نے ابن بطوتہ کا نظارہ کیا موسیقی موسیقی